تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اعترافی بیان میں کیا کہنا ہے ملزم کا آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں طالب علم سے زیادتی کے کیس میں ملزم عزیز الرحمان نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کر لیا ہے ملزم کو گزشتہ روز میاوالی سے گرفتار کیا گیا تھا اور تمام تر معاملے میں آج تفتیش کے دوران ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے لاہور میں طالب علم سے زیادتی کے کیس میں ملزم عزیز الرحمان نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کر لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں طالب علم سے زیادتی کے کیس میں ملزم عزیز الرحمان نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کر لیا ہے تمام ترت ناظر میں کزشتہ روز ملزم کو میاوالی سے گرفتار کیا گیا تھا اور آج خبر یہ ہے کہ دوران تفتیش ملزم عزیز الرحمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں طالب علم سے زیادتی کی کیس میں ملزم عزیز الرحمان نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کر لیا ہے جبکہ گزشتہ روز ملزم کو میاوالی سے گھر افتار کیا گیا تھا اور آج خبر یہ ہے کہ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے اسی بارے میں بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے وسیم ریاض سے وسیم ریاض اعترافی بیان کیا سامنے آئے ہے ملزم کا دیکھیں بلکل ملزم عزیز الرحمان کو گزشتہ روز یہ پولیس نے میاوالی سے گھر افتار کیا تھا اور آج ملزم کا اعترافی بیان ہے وہ سامنے آگے جس کے مطابق ملزم نے دوران تفتیش یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے جو صبر اس کا شگرد ہے اس کو پاس کرنے کا کلالج دے کر حوض کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد ملزم جب اس کی چھپ چھپ کر فوٹیج بناتا رہا تو اس کے بعد اس کو بتایا گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹوں نے ملزم کو جب وہ خوفزدہ کیا اور اس کو ڈرائیا دمگایا تاکہ وہ فوٹیج جب وہ وائرل نہ کر سکے لیکن اس کے بعد جو فوٹیج وائرل ہوئی جس کے بعد جو مفتی کی طرح سے جو بیان دیا گیا اس کا بھی اعتراف کیا گیا کہ وہ اپنا مدرسہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جس پر انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ دیا اور اس کے بعد وہ میاوالی کے علاقہ میں یہاں سے فرار ہو کر پہنچ گئے پولیس نے مختلف ذراعی سے ان کی لوگیشن جب وہ ٹریس کی اور اس کے بعد ان کو میاوالی سے جا کر گرفتار کیا اور اسی طرح جو ان کے ملزم کو بچے جو ایف آئر میں نامزت تھے جو مدعی کو ڈراتے اور نگاتے رہتے انہوں نے بھی گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد اب چلان مکمل کر کر جو ملزمان ہیں ان کو عدالت پر پیش کیا جائے گا بہت شکریہ وسیم ریاس